خوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ تمام عالم اسلام کو اسلام اک فقہ یوٹیوب کی جانب سے عید الفطر کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں الحمدللہ رب العالمین عید الفطر کی آمد آمد ہے بس رمضان کریم ایک دو دن کا مہمان ہے اللہ کریم ہمیں یہ گھڑیاں سمیٹنے کی اور ان کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے ویورز وہ لمحہ آ چکا ہے جب اللہ کریم فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں میرے بندے کیا چاہتے ہیں تو اللہ کے فرشتی آرز کرتے ہیں یا رب کریم جو مزدور مزدوری کرے تو اسے اس کا پورا پورا حق دیا جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کو پورا پورا حق دے دیا ہے پورا رمضان ہر گھڑی رمضان کی چھ لاکھ جہنمیوں پر جنت واجب ہوتی ہے اور جب رمضان عید الفطر کی رات آتی ہے تو سارے پیچھے ملا کر ایک دن میں جہنم سے ازاد کر دی جاتے ہیں دعا ہے اللہ ہم سب کو جہنم سے ازادی کا پروانہ نصیب فرمائے اور اللہ کریم بالخصوص میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اپنے گھر بار کے لیے پریشان ہیں اپنے مکان کے لیے پریشان ہیں جہاں کہیں بھی ان کا تعلق ہے چاہے وہ جس ملک سے ہیں جس شہر سے ہیں اللہ ان سب کو اپنے گھر نصیب فرمائے اللہ ان کے خامد ان کے بھائیوں کو بہنوں بیٹیوں کو بچوں کو تا قیامت سلامت رکھے تو عید کی رات جیسے چاند رات بھی کہا جاتا ہے اس کا ایک وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ نے بس یہ مربانی کرنی ہے کہ یہ وظیفہ سن کر اپنی زبانی یا ویڈیو کو شیئر کر کے آگے مسلمانوں تک پہنچانا ہے کیا پتہ کسی ایک کے عمل کرنے سے مالک کریم ہم سب کا بھلا فرما دیں تو میں امید رکھتا ہوں آپ سے خیر کی بھلائی کی بس آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے اور ہمارے مدرسے کے لیے دعا کرنی ہے کہ جو بچے چھوٹے چھوٹے پڑتے ہیں یتیم ہیں غریب ہیں مسکین ہیں اللہ انہیں بھی چھت نصیب فرمائے اور وہ بھی خوشحال طریقے سے زندگی گزاریں اور قرآن کے حافظ بنیں اور آپ لوگ جو بھی اگر کسی لحوالے سے بھی تعاون کرتے ہیں وہ بچے تک جب پہنچتا ہے تو ان کے چہروں پر ایک مسکرہ ہٹا جاتی ہے اور وہ مسکرات دیکھنے کے قابل ہوتی ہے تو میں اس وقت بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور ہم یہ سب کچھ چلا رہے ہیں تو آج میں آپ کو عید کی چاند رات کا عمل بتاؤں گا اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ساری جائز آجتیں پوری ہوں گی آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس عمل کی اجازت عام ہے جب شوال المکرم کا چاند طلوع ہو جائے نظر آجائے چاہے انتیس پہ چاند آجائے یا تیس پہ آجائے تو آپ نے یہ عمل پھر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ عمل مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کریں لیکن کرنا رات ہی میں ہے صبح سہری تک آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے جب آپ کو چاند نظر آئے شوال المکرم کا تو آپ نے دو رکعت نماز نفل حاجت پڑھ لی ہے ٹھیک ہے اور دونوں رکعتوں میں قرآن کریم کی کوئی بھی صورت یا آیت جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں اور یاد رکھیں یہ جو رات ہے نا یہ لیلت الجائزہ اس سے کہا جاتا ہے اس رات جو بھی آپ مانگیں گے اللہ آپ کو برکرم فرمائیں گے ٹھیک ہے دو رکعت نماز نفل آپ نے سن لیے کہ کس طرح پڑھنے ہیں عام نوافلوں کی طرح پڑھ اس کے بعد ایک تسبیح نہایت توجہ دھیان اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور تصور یہ ہو کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں اور وہ رب مجھے دنیا جان کی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا اور یہ تصور ہو خیال ہو کہ میں ہی دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں سخت ندامت کی صورت میں آپ نے یہ اللہ کریم کے دو ناموں کی ایک تصویح پڑھنی ہے اللہ کی رحمت کا ایسا تصور ہو کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے اغوش میں لے لیا ہے اور میرے گناہ معاف کر دی ہے رزق میں وسط دے دی ہے پریشانیوں سے اس نے مجھے نجات دے دی ہے مشکلات حل ہو چکی ہیں گناہوں کی زندگی سے مجھے چھٹکارہ ملنے جا رہا ہے نسل در نسل چلی آ رہی تکلیفیں عذاب لانت اور پھٹکار سے نجات کے لئے لا جواب عمل ہے دو رکت نماز نفل پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں اور قبلہ رخ بیٹھ کر پھر اول آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھنا ہے درود شریف ساتھ ساتھ مرتبہ درمیان کہنے یا توابو یا کریمو یا توابو یا کریمو پھر سنیے گا یا توابو یا کریمو یا توابو یا کریمو یا توابو یا کریمو تو یہ دو نام اللہ کے جو حسمہ حسنہ میں سے ہیں صفاتی ناموں میں سے ہیں ان کی ایک تسبیح ایک سو ایک دانوں پہ مشتمل ہو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھیں یا زبان جیسے بھی آپ کو آسانی ہو تو ان دو ناموں کو پڑھنا یا توابو اور یا کریمو کی یہ ایک تسبیح ضرور بے ضرور پڑھنی ہے عید کی چاند رات کا یہ نہایتی طاقتور اور عزمودہ وظیفہ ہے بس چاند دیکھ کر صرف دو رکعت نفل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد ایک تسبیح پڑھ لینی ہے روٹھے ہوئے بھی مان جائیں گے ہر حاجت بھی پوری ہوگی سارا سار اللہ کی رحمتیں آپ پر مجھ پر انشاءاللہ برستی رہیں گی ٹھیک ہے آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہوں گی جادو اور بندش بھی ختم ہوگا سال بعد موقع ملتا ہے ضائع مت کیجئے گا اور اس وظیفے کو کبھی ہلکہ بھی نہ لینا یہ بہتی مجرب وظیفہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم ہم سب پہ کرم فرمائے اور بالخصوص اس وقت جو پوری دنیا عالم جس بیماری کی لپیٹ میں ہے اللہ اس بیماری سے بھی نجات عطا فرمائے اور اللہ کریم مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو بھی فتح نصیف فرمائے ہمارے کشمیر کے ماں و بہن و بیٹیوں پہ اور جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں یا اللہ ان بابرکت لمحات کا صدقہ سب مسلمانوں کو ازادی عطا فرمائے ظلمت تاریکی سے نجات کا پروانہ نصیف فرمائے انشاءاللہ اس رات اجتماعی دعا کا بھی اعتمام ہوگا اگر ماں بہن بیٹیاں بھائی بچے ضرور کومنٹ سیشن کے اندر وہ جو ہے اپنا نام لکھ کر بیش سکتے تو انشاءاللہ ان کے نام لکھ کر پڑھ کر دعا کی جائے گی اللہ جللہ شانہ سبحانہ و تعالی ہی وہ ذات ہے جو ہم سب پہ مہربان اور کرم واضح فرمانے والی ذات ہے تو اللہ وخدہو لا شریق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگا صدقہ عالم اسلام کی خیر فرمائے اور اللہ سب اوپر رحم اور کرم کی برسات فرمائے تو اپنی نیک مخلصانہ دعاوں میں التجاؤں میں بندہ فقیر کو بھی ضرور یاد رکھنا کہ اللہ مجھے بھی صحت عطا فرمائے اور برکت والی زندگی اور ہمارے والدین کو بھی اللہ صحت و تنرستی نصیب فرمائے اور جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں ہم سے بچھڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرمائے ان کی قبروں کو روشن اور منور فرمائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ